اللہ حرمان رہیم و السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ککڑی گینگ کو ایک بار پھر سے مو کی کھانی پڑی ایک بار پھر سے جو ہے تزلیل زلیل ہونا ان کا مقدر بن چکا ہے میدی علی کاظمی اور خاندان کے خلاف تزہیق امیز گفتگو کا معاملہ پی ٹی اے توہینی عدالت کے مرتقب یوٹیوبرز کے مزید انہوں نے 36 یو آر ایل بلوک کر دیئے ہیں یعنی کہ بیک دو جو مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی میدی علی کاظمی سے کوکڑی کی طرف سے کہ آپ میری بات سنیں آپ کیسے ہیں حال احوال پوچھ کے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں اب ہمیں ساری چیزیں کلیر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے جتنی تزہیق کرنی تھی میدی علی کاظمی اور ان کی فیملی کی وہ کر چکے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عدالت کیا حکم بھی یہ لوگ نہیں مان رہے اب کیا ہوتا ہے توہینی عدالت کے مرتقب یوٹیوبرز آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتے سندھ ہائی کورٹ کا انیس اکتوبر کو درخواست پر سرکاری بکلا اور درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سن کر فیصلہ کرنے کا اندیا اب آپ دیکھ لیں کہ ککڑی اور اس کے جو چیلے ہیں جو بیٹ کے بکواسیات کرتے ہیں تزہیق کرتے ہیں گندی باتیں بولتے ہیں نہ صرف میدی علی کاظمی ان کی فیملی کے لیے بلکہ ہر اس انسان کے لیے جس نے اس کیس کو سپورٹ کیا اس کیس کو لے کر چلا انہوں نے ان کی بہت تزہیق کی آج پھر ان لوگوں نے جو ہے یہ لوگ پیش نہیں ہوئے اور اب بڑا فیصلہ عدالت کا آ چکا ہے زلیل ہونا ان کا مقدر بن چکا ہے سب سے پہلے یہ ملاحظہ کریں کہ مہدی علی کاظمی کے وکیل کے سوالے سے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ درخواست جو ہے وہ ہم نے مہدی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ فائل کیے primarily contempt کا جو جواز بنتا ہے وہ اس سوالے سے بنتا ہے کہ جب بھی کوئی specific judge کو یا پھر کسی طریقے سے justice کو جو ہے وہ افسر کرتا ہے تو اس معاملے میں contempt of go کی درخواست آتا ہے اب اس معاملے میں جو ہے وہ آہ کئی مام کئی چیزیں ہیں کئی شورتحال ہیں آہ particularly جو یوٹیوب پہ ویڈیوز چلی ہیں اور اس میں ہم نے کنٹیمنر بنایا ہے آہ ایک صحافی ہیں آہ جو کہ آہ constantly ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ اور آہ ایک اور یوٹیوبر ہیں خاتون وہ بھی constantly جو ہے وہ آہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں جس میں specifically judge sahibان ان کے نام لیے جا رہے ہیں آہ میڈر سوٹ شاپ کا ہائی کوٹ کے ججز کا ان کا نام لے کے اور جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں کہیں جا رہی ہیں جو نام دے پہ ہیں اور کیونکہ ایسے معاملات ہیں جو پوری judiciary کو ملائن کرتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا پہ جب آتی ہیں تو آہ ایک نیکیٹیو ایمپریشن پڑتا ہے تو ہم نے اوٹ کی knowledge میں یہ جو ہے چیزیں جو ہے جب ہم نے اوٹ میں جلد صاحب کو specifically ہم نے پڑھ کے ان کو بتائی تو ان کا view یہ تھا کہ جی کیونکہ ہم نے ہمارے بارے میں ایک جلد صاحب کے بارے میں specifically یہ چیز کہی گئی ہے اور ان کے بارے میں کچھ رمارک صرف سے دی رہے ہیں تو انہوں نے مناسب یہ نہیں سمجھا کہ جی وہ خود اس پر نوٹس بھی کریں انہوں نے ہماری درخان چیز ساہب کو مارک کر دی اور specifically جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ جی کیونکہ specific allegations جن پر لیویل کی گئے گئے تو انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس پر نوٹس ایسیو کریں اور انہوں نے چیز ساہب کو مارک کر دی اور اب ہم یہ ساری اپنی جو اچھا اس میں آپ کے پاس ایویڈنس مٹیریل کیا ہے اس میں ایویڈنس اور مٹیریل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے جو یوٹیوب کی جو ساری کلپنگ ہے specifically وہ کلپنگ جو ہے وہ ہم نے ان کے حوالہ دیتے ہوئے ان کی کلپنگ کو ان کے لنکس کو مینچن کیا ہے اور اس کی ٹرانسکرپ بھی جو ہے وہ ہم نے شہر کی ہے اور اس کی ٹرانسکرپ ہم نے اپنی کلپنگ جسٹریٹ کے حوالے سے بھی ہم نے ایک ٹرانسکرپ ریسیڈنگ ہوئی ہے جس پرسیڈنگ میں جو ہے وہ آویر ہوتے رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے کنسیرمنٹ کرتے ہوئے اور کس طریقے سے وہ جسٹس کو آپسکرپ کرتے ہیں اور کیسے یہاں کی کوٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود لہور میں جا کے ایسی درمات لگاتے ہیں جس پوری کیس کو پیجوریسٹ کرنے گی ساری اور جوڈیوشن مینجسٹریٹ کے سامنے جو انہوں نے کنٹیمٹ کی حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹس یہ دی ہیں کہ جو جو جوڈیوشن مینجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے کجاوز کو اتیار کرتا سے زیادہ جاتے ہوئے اور معاملات یہ ہیں کہ انہوں نے اس حد تک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ڈیسٹک جوڈیسٹری جو ہے سندھ کی پٹے کے لئے گی وہ جو ہے وہ کرپٹ ہے اور کرپشن میں انوالڈ ہے اور دو تین لاکھ روپے اگر دیے جائے ان کو ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ دو تین لاکھ روپے میں جو فیصلہ کر پا رہا ہوتا ہے مجھے اچھے کوشمنٹ کا کیا حوال ہے کوشمنٹ کی حوالے سے جی کوڈ میں جو ہے وہ موٹس جو ہے وہ ابھی چاہی کی ہے ہم نے مناسب یہ سمجھے کیونکہ پہلی ڈیٹ بھی وہ فریسٹ فریسٹ میٹر تھا ہم نے پھر بھی کوڈ میں جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کے ذریعے پروگرس سپورٹ جو آئیو نے جمع کر آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمیلو کی درخواست ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ پورٹ کے سامنے جو ہے وہ بیش کی اور وہ بھی جو ہے وہ آجر سائٹ کے وردی کو کچھ لائے کر دی اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ پورٹ نے ہمیں تاریخ کے لیے کہا ہے کہ جو تاریخ دونوں مکلا حضرات کی تھی وگل صاحب جو ہے جو ان کی طرف سے بیر ہوتے ہیں وہ لاہور سے آتے ہیں تو تاریخ جو ہے اب ہم ٹے کر کے اور وہ فائنلیو ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ دیکھوئی کوئی کا سوسر اس طرح کے نام رکھے ہوئے اور ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کام کرنے سے اس طرح کے کوڈ ورڈز میں میدیلی کازمی کی فیملی کو تظلیل کرنے کی جو کوشش ہے کر رہے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گی تو ایسا نہیں ہوگا ان کے اکاؤنٹس بھی انشاءاللہ تعالی با حکم اللہ بلوک ہوں گے ان کی زبانوں پہ بھی تعالی لگے گا یہ جس طرح سے ہر کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں میدیلی کازمی کے کیس کی بات نہیں ہے مجھے بہت ساری ای میلز آئی ہیں بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ککڑی کا کام یہ ہے کہ غلط قسم کی ریپورٹنگ کرتی ہے لوگوں کو جو ہے وہ زلیل کرنے کی اس کی کوشش ہوتی ہے اور بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ ایف آئی ایف آئی ای کی دھمکیاں دیا کرتی تھی ایف آئی ای جب اس کو بلاتا ہے تو یہ وہاں پہ جاتی نہیں ہے جن کے خلاف یا جیرو نے اس کے خلاف جو ہے کیس ایس فائل کی ہوئے وہاں پہ وہ لوگ جا کے انتظار کرتے ہیں کہ ایک زفہ ککڑی آئے تو صحیح لیکن نہ ککڑی آتی ہے نہ اس کا گینگ اور آہستہ آہستہ بس کے جو گینگ نے اس کا ساتھ دینا بھی چھوڑ دیا ہے بچارے جو ہے وہ بہت ہی کم نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ آئیں گے بکواسیات کریں گے چینل تو اس ککڑی کا چل رہا ہے لیکن تضحیق زلالت ان باقی لوگوں کی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو کوئی اچھے نام سے باہر اب جانا نہیں جاتا اگر ہم بات کر لیں جالی مولا جٹ کی تو ان کے ریپیوٹ بھی خراب ہوئی ہے وہ جو سستہ قسم کا ان کا ایک ریپورٹر ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے اس نے اپنے سارے معاملات بھی چینج کر دی ہیں اسے الگ ٹاپکس لے لیے ہیں وہ دو چائنا کے جو لونڈے ہیں انہوں نے بھی اپنے الگ ٹاپکس کر لیے ہیں جو عورتوں کی تضحیق کے لیے اس عورت نے اپنی تسکین کے لیے صرف اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے اس کیسے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ زارہ کاظمی سے اس کا کوئی لینا دینا ہے زہیر نیکسس سے تو خیر اس نے پیسے لیے ہوئے ان کو تو یہ حلال کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ زارہ کاظمی کی یہ سگی ہے تو جو عورت یہ اس بچی کے ذہن میں ڈال رہی ہے کہ تمہارے والدین تمہارے سگی نہیں ہے وہ غلط ہے تو آپ سوچ رہے کہ اس عورت کی فطرت کیا ہوگی جو اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے وہ دوسروں کے آشانے بھی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان لوگوں کی جو زلالت ہے انشاءاللہ ان کا مقدر ہے کیونکہ پاکستان کے 90% عوام سے ان لوگوں نے بدوائیں لی ہوئی ہیں انہوں نے جو ہے ایک والد کی تضحیق کرنے کی کوشش کی ایک والدہ کو گندہ کرنے کی کوشش کی ایک والد پہ تنے گندے الزامات لگائے کہ ان کی بیٹھی جو ہے وہ یہ گہ رہی ہے کہ میرا باپ مجھے جن سی طور پر حراسہ کرتا تھا جبکہ بچی نے ایسا کبھی کچھ نہیں بولا تو یہ عورت جو ہے یہ خود تو موکے بل گرے گی اس کے جو گینگ والے ہیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ زلالت اس کے ساتھ ہم رہیں گے تو زلالت اس عورت کے ساتھ مقدر ہمارا بنے گی اب جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج بھی یہ لوگ عدالت میں پیش نہیں ہوتے سندھائی کورٹ نے اب 19 اکتوبر کو درخواست پر سرکاری وکلا اور درخواست گزار کے وکیل کی دلائل سن کر اب اس کیس پر فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے ابھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پی ٹی اے نے توہینی عدالت کے مرتقب یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کے مزید 36 یو آر ایل بلوک کر دی ہیں انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی اور یہ ٹرینڈ سٹر جو ہے یہ کیس بنے گا کہ کسی کی بھی بیٹی کو بھگا کر جو ہے ورگلا کر اس کی والدین پر جھوٹے قسم کے الزامات لگا کر ان کی تضلیل کرنے والے لوگ جو ہے وہ موہ کے بل گریں گے اور رہتی دنیا تک ان کو دیکھ کر جو ہے لوگ تھو تھو کریں گے اور کہیں گے کہ اس طرح کے نیچ لوگ جو ہے ان کو اللہ تعالی نے جو ہے عبرت کا نشانہ بنایا